کھلے ہیں فلسفی اس شوق کی آؤ مل کر مکمل یہ کتاب کریں چلیں جی رزوی کی طرف سے سلام علیکم آج کا ویلوگ لے کے آپ کا بھائی حاصل ہے یہ ویلوگ بہت خاص ہے چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کیا جائے میں نکلا صبحی صبح گھر سے بینہ کچھ سوچے بینہ کچھ سمجھے بس ایک ہم سفر تھا وہ ہے میری بائیک بائیک نکالی اس پہ مارے کیک اور روانہ ہوئے اپنی منزل کی طرف خیر یہ باتیں چلتی رہیں گی دوستو میں آپ سے چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں یار میں اب ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں شوقینوں کے اوپر شہر کراچی میں جتنے بھی لوگ شوق رکھتے ہیں وہ لازم اس سے کارڈینیٹ کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قربانش کے جنون کو آگے بڑھایا جائے اور ہر بندہ آسانی سے شوق کریں شاید میری ویڈیو دیکھی کچھ لوگ اس شوق کو آگے بڑھائیں اور اپنا جانوہ خود پانے خیر آج کا ویلوگ یاکتہ بات کی مشہور چھراغ بھائی کے اوپر ڈیڈی کے ڈیڈیٹ ہے آج میں بات کر رہا ہوں چھراغ بھائی کی جو کہ ناگینہ شوق پہ جنگی ایک شوق ہے اور شوق کے ساتھ ہی انہوں نے خوبصور سے شوق کیا ہوا ہے ان کی عمر تو کافی ہے میں کون کا شوق ماشاءاللہ چھراغ بھائی کا شوق ہم جیسے شوقینوں کے لیے ایک اچھا سا میسج ہے اور وہ میسج اس ویڈیو کے اینڈ میں ملے گا ماشاءاللہ جب میں پہنچا تو شراغ بھائی اس نے اپنی شوق پہ موجود نہیں تھے ان کا بیٹا شارک وہاں پر موجود تھا میں اس کو اپنا تھوٹا سا تعروف کر رہا اور بتایا کہ میں اس طریقے سے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں ان کے والد صاحب کے ساتھ تو شارک نے کہا کہ آپ ویڈ کریں انشاءاللہ تھوڑی در میں میرے والد آ جائیں گے تو جب تک ہم بچھڑوں کو دیکھی رہتے ہیں میں نے کہا شارک بھائی کہ ہم بچھڑوں کھول سکتے ہیں شارک بھائنے کہا بلکل یار یہ آپ کی چیزیں بس دادا ان کا یہ کہنا تھا وجاد نے کھولی بچھڑوں کی رسی وجاد رسی کھولی رہا تھا کہ میرے دل سے ہواد ہے یار اس بھی اپنا ٹائم کب آئے گا یار کہ جب میں اپنا جانور اپنے گھر پہ پالوں اپنے ہاتھوں سے ہو اور اس کی پالائی اور بناو بھی ایسی ہو بس ایک دن آئے گا خیر دوسروں جب میں نے بچھڑے کا کھڑوں کے دیکھا کہ جب اس کا بناو اور اس کی پالائی ماشاءاللہ میرا دل خوش ہوگی اور میرے موز سے صرف دو یہ الفاظ تھے ماشاءاللہ بہت اچھا شوق کر رہا ہے چراک بھائی کیونکہ ایسی پالائی نورمل بندہ پالے شوقی تو بہت دل خوشی آدھر اور اتنا اچھا ہی سلٹ اللہ پاک نظر بس سے بچا خیر میں گلی تھوڑی چیز کنجسٹر ٹیم میں نے وجہ سے کہا کہ دونوں بچھڑوں کو ایک سائٹ پہ گیا جائے کیونکہ آنا جانے والی عوام پریشان نہ ہوں ماشاءاللہ دونوں بچھڑے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں ہم لوگوں کو دونوں بچھڑے بہت ہی حسین ہیں اللہ پاک نظر بس سے بچا ہے اچھا ایکسپرٹس جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا دوستو کہ آپ اپنا ایکسپرنس ہمارا ساتھ شیئر کریں اور بتائیں ان بچھڑوں میں کس چیزی کمی ہے مطلب کہ اگر ان کو یہ ویکسنیشن کی جائے یا ان کو ونڈے میں یہ چیز کی جائے تو یہ اور اچھے ریزلٹ دے سکتے ہیں کیونکہ ایکسپرٹس ہم اگر اپنا ریوز شوکین کے ساتھ دیں گے تو شوکین یار ایک آپ کی شوک سے سپیر ہوگے اب موٹیویٹ ہوگے اس شوک کو آگے بڑھائے گا اور اپنے بچھڑوں کی پلائی بہتر سے بہتر کر سکتا ہے تو کیا ہم اس طرح کے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ان کے شوک میں اپنا ہنر بھی ان کے ساتھ شیئر کریں تو ایک بہت چیز ہے ماشاءاللہ یہ ایک بچھڑا دیکھنے کے بعد چلتے ہیں دوسرے بچھڑے کی طرف ماشاءاللہ یہ بچھڑا حسون نبھرپور سینہ نافہ جھالر بہترین یہ بھائی نے مجھے بتایا کہ چراک بھائی لاس دو سالوں سے کروانی کے جانور پال کے سیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ خیر دوستوں آپ لوگ اپنا ریویو لازمی دی گا اور بتائے گا کہ ان کی بہتر سے بہتر پلائی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے کمنٹ کا انٹیزار رہے گا اب آپ کے بھائی نے کچھ اچھے سے سائلیمٹک شورٹس بنایا یار اتنا تو آتا نہیں ہے مگر جو آتا ہے وہ کر لیتے ہیں اگر پسند آیا تو یار کمنٹ میں اپریشیٹ کر دینا ورنہ آپ کی مرضی ہے تو شورٹس چیک کریں میں نے کچھ ہی شورٹ لیے تھے کتنے میں چراغ بھائی وہاں پہنچ گئے تو میں نے سچا ہے ٹائم ویس کیے بغیر چراغ بھائی کا انٹریویو لیا جائے چلے جی اسلام علیکم دوستوں آج آپ لوگوں ایک اور شوقین بھائی سے ملانے جا رہا ہوں چراغ بھائی جو کے لیاکتا بات ہے ایک فیمس پرسینٹی بن چکے جب سے انہوں نے شوق سٹارٹ ہیا ہے تو آج کچھ سوالات کرتے ہیں چراغ بھائی سے اور ان کے شوق کے حوال سے آپ سے ڈسکوشن کرتے ہیں سلام علیکم چراغ بھائی چراغ بھائی چراغ بھائی پوشنے جاؤں گا یہ شوق آپ نے کب سے اور کہاں سے سٹارٹ کیا بہت سال ہو گئے بہت سال ہو گئے مطلب کسی چیز کو آپ نے فالو کیا ہو گا دیکھتے ہوئے اچھا والد صاحب آپ کے والد صاحب بھی ماشاء اللہ شوق رکھتے تھے تو چراغ صاحب یہ کتنے ٹائم سے آپ کے بعد دونوں بچھڑے ان کو چار بینے ہو گئے اور آپ پرچیسنگ کرتے ہیں کب سے پرچیسنگ کرتے ہیں ان کی مطلب اگلے سال کے لیے قربانی کے بعد رویو والد میں آپ شروع کر دیتے ہیں رویو والد میں آپ قربانی کا جانور نیل لیتے ہیں اچھا آپ دو سال سے بیج بھی رہے ورنہ سے پہلے قربانی کرتے تھے سیل کرنا چھو اچھا آپ اپنا ہم کچھ اچھا جنے شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی شوق کی حوالے سے کہ ان کے اوپر مطلب آپ پہ کیا اخراجات آتے ہیں کس طریقے خرچے ہیں اتنا میٹھا ہے جتنا بھی کلا ہوئی جتنا بھی کلا ہوئی داتوں میں کیا کیا ہیں یہ والے داتوں میں دونوں چھے چھے ہیں یہ نسل کونسی ہے یہ چولیس سالی پانڈا ہے اور یہ سائیوال نسل ہے چلی پنگی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ سکر لے کی سالہ والا تو بارہ لاکھوں ہے اگر سنگل یہ والے لیں گے تو اس کی ڈیمانڈ بارہ لاکھ روپے اور یہ والے بچڑی کی دس لاکھ روپے اور جھوڑی کے بیس لاکھ روپے دیمانڈ کر رہے ہیں چراغ بھائی اور چراغ بھائی نے چار مہینے سے دونوں بچڑے لکھے ہیں یہ چولیس سالی نسل میں آتا ہے اور یہ سائیوال کی نسل ہے جو ایکسپرٹ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مکنہ اکتہ دل زیادہ شیئر کرے ہیں اور چراغ بھائی ماشاءاللہ بچپن سے شوک کر رہے ہیں جاکتہ بھائی کے اندر ناگینہ چوک کے لاتے ہیں ناگینہ چوک کے باس ان کے اپنی دکان اور دکان کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ان کا شوک ہے چلیں جی ایک فرمایشی کہ چراغ بھائی کہ آپ ان بچڑوں کو اپنے ہاتھ سے چلائیں گے تو چراغ بھائی پہلے تو تھوڑا سا شرمہ ہے اور کہنے گے کہ اب اس عمر میں خیر چلاغ بھائی دوروں بچڑوں کو لیا اور اب دوبارہ غریب سے نکالا ماشاءاللہ لوگ دیکھ رہے تھے کافی کہ یار ایک بندہ اس طریقے سے شوک کر رہا ہے کیونکہ کافی لوگ جب ایج بڑھ جاتی ہے اب لوگ 50 کر جاتے تو لوگ تھوڑا سا شرمہ آتے ہیں کہ اب بچوں بچے لگتا ہے گیا تو دوستو ان سب چیزوں میں ہمیں نوڈ ڈاؤن کرنا چاہیے کہ یار شوک کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہو بس آج کی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا یہی میسید دینا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہ شوک کریں دوسروں کو سپورٹ کریں جو کر رہے ہیں کیونکہ قربانی ایک جنون ہے اس کو نشے کی طرح کرنا ہے چلیں جی دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسنا ہی ہوگی لائک کومیڈنٹ شیل لازمی کرنا ہمیں رہی پیار کے پھر ملیں گے چلتے چلتے انشاءاللہ بہت جل ملاقات ہوگی اس بھی کو دے جازت السلام علیکم ملافید